بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت ریم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم کیو مارکیچن آج آپ سے شیئر کروں گی لوکی چینے کی دال کی بہت ہی امیزنگ سی ریسپی جو بلکل دھابا اسٹائن میں بن کر تیار ہوگی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ریلیشی کے بنتی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں اور چھپاتیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سے لوکی چینے کی دال کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کلو لوکی لے لیا اور اس کو میں نے اچھی دانہ سے دھوکی اور چھیل لیا تھا اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں جتنے چھوٹے پیس میں کر رہی ہوں بس اسی سائز کے آپ نے بھی کر لینا ہے بہت بڑے پیس آپ نہیں نہیں کرنے بس اسی سائز کے کرنے تو لوکی ہماری کٹ چکی ہے آئی اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا ہے اس کے نارے ہم میٹ کریں گے ایک کپ گھی یا آئل اب اس کے نارے ہم ڈال دیں گے پیاز تو ایک بڑے سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے باری کٹ کے اس کے نارے ایٹ کر دیا پیاز ایک کرنے کے بعد اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتا زیادہ ڈال کلر مت دیجئے گا بس لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پر دیکھئے پیاز زمنا کلر چینج کر دیا ہے یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں بس اب اس ٹائم پر آ کر اس کے نام ایٹ کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اب اس کو بھی ہم کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس ایک منٹ کے لیے میں نے لیسن ادرک کو بھی پیاس کے ساتھ بھون لیا تھا تو اب اس کے نام ایٹ کریں گے ٹاماٹر تو تین بڑے سائز کے ٹاماٹر تھے جن کو باریک چوب کر کے میں نے اس کے نام ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ٹاماٹر کا پیس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ٹاماٹروں کو بھی میں بھون لوں گی تو لگاتار جمع چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے میں نے ٹاماٹروں کی بھی بھونائی کر لی ہے تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم باقی کے مسالے ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ ڈال لوں گی سابس سفیز زیرہ اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ٹاماٹروں کے ساتھ کچھ دیر اس کو ٹاماٹروں کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کچھ سوکے مسالے بھی ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں بے ضرورت اس کے اندر نمک ایٹ کر دیجئے آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس کے اندر ہلدی پاوڈر ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر لال مچو کا پاوڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ہی چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر کٹی بھی لال مچو کا ایٹ کیا ہے دو چائے کا چمچ اس کے اندر جائے گا دھنیا پاوڈر اور اب بس سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بس دو گھوٹ اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ جلے نا تو بس پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو کور کریں گے اور لو فلیم میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھے سے پک جائیں اور جو ٹاماٹر ہیں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے تھے مسالے کو پکتے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے مسالہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے ٹاماٹر بھی بہت اچھے سے گل گئے اور جو ہم نے سوکے مسالے ڈالے دیں نا ان کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا بس دو سے تین چمچ میں نے اس میں مزید چلا لیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جو ہے نا وہ سپریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے بس اب اس ٹائم پہ آ کر جو ہم نے لوکی کاٹ کے رکھی تھی وہ ساری کے ساری اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو لوکی ہم نے ڈال دیا اب اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھا گلاس پانی تاکہ ہماری جو لوکی ہے نا وہ اچھی طرح سے گل جائے لوکی اپنا پانی بھی چھوڑے گی اس لئے بہت زیادہ پانی آپ نے ایٹ نہیں کرنا بس آدھا گلاس اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کور کریں گے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا تب تک پکائیں جب تک آپ کی لوکی اچھے سے گل نہیں جاتی تو جب تک ہماری لوکی پکتی ہے تب تک ہم یہاں دال کی طرف نظر مار لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈیڑ کپ چنے کی دال لی تھی جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سی نمک اور حلدی ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا جیسے ہی بوائل آنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر جھاگ بن گئی تو جھاگ آپ نے نکال لینی ہے دراصل دالوں کی اپنی ایک کرواہٹ ہوتی ہے اس کرواہٹ کو نکالنے کے لیے یہ جھاگ آپ نے لازمی نکال لینی ہے جب بھی آپ کوئی دال پکائیں اس کے اوپر جو بھی جھاگ آئے آپ نکال لیں تو آپ دیکھیں گے دال بہت ہی کیسٹی بنے گی جو ڈھابے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو آپ دال کو ہم مزید پکائیں گے تب تک جب تک دال ہماری ہنڈرڈ پرسن تک گلنی جاتی تو آپ بس دال کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ چلتے ہیں اپنی لوکی کی طرف تو یہاں پر دیکھئے لوکی بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے تقریباً 12 سے 13 منٹ ہو گئے اس کو لو فلیم میں پکتے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے بہت اچھے سے یہ گل چکی ہے تو بس اس ٹائم پر آ کر اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ تھوڑا بہت اس میں پانی ہے وہ بھی ذرا ڈرائے ہو جائے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں نے لوکی کو مزید بھون لیا تھا تو بس اب اس ٹائم پر آ کر اس کے اندرہ میٹ کر دیں گے دال جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی تو یہاں پر دیکھئے دال ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو بس اب ساری کی ساری دال ہم ڈال دیں گے اس کھڑھائی کے اندر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب دال ڈالنے کے بعد ہمیں کم از کم بھی 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو اس مسالے کے ساتھ پکانا ہے تاکہ مسالوں کے جتنے بھی فلیور ہے نا وہ دال کے اندر بھی چلے جائیں تو بس اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اس کے اندرہ ہم ایٹ کر دیں گے ثابت ہری میچ یہاں آپ جائیں تو درمیان سے کٹ کے بھی اس کے اندرہ ڈال سکتے ہیں ہری میچ ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر خوب سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے کٹاوا اس سے بہت ہی اچھا فلیور بھی آئے گا خوشبو بھی آئے گی تو بس اب ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم مکس کریں گے اچھا اگر آپ چاہیں نا اس ٹائم پہ آ کر اس کو تھوڑا ڈھیلا کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے ڈھیلا ڈھیلا پسن ہے تو تھوڑا پانی اس میں ایٹ کر دیجئے گا مجھے اسی طرح سے پسن ہے تو اس لئے میں اس کے اندر پانی نہیں ڈال رہی لوکی چینے کی دال ہماری بلکل ریڈی ہے آخری کا ٹچ دے لیتے ہیں اس کو تو ایک چاہ کا چمچ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گرم مسالہ پاورڈر اور آدھا چاہ کا چمچ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کالی میٹ چوکا پاورڈر اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس کے اندر کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو میں اچھی طرح سے ہاتھوں میں رگڑ کے ڈالوں گی تاکہ اس کے خوشبور فلیور اچھے سے نکلے تو یہ بھی اچھے سے سپرنکل کر لیتے ہیں اس کے اوپر اور یہ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی ہماری لوکی چنے کی دال بن کے تیار ہے اب تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے رہنے دیں گے اس کے بعد میں اس کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سی لوکی چنے کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل ڈھابا اسٹیل یہ بن کے تیار ہوئی ہے گرم گرم روٹیوں اور چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کا شروع سے اند تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکی فور ووچنگ اللہ حافظ